اسلام علیکم جی برطانیہ سے یقینی طور پر نیب برادشیٹ اور شریف خاندان کے اساساجات کو لے کر آپ کو گرمہ گرم خبریں سننے کو مل رہی ہوں گی اہم انکشافات اور حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ حقائق جو مین سٹری میڈیا کی زینت نہیں بن سکتے وجوہات سے آپ آگاہ ہیں کہ کچھ شخصیات کے حوالے سے نیگٹیف خبروں کو تو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے البتہ جو پوزیٹیف خبریں ہیں ان کی جگہ نہیں بن پاتی اکیس سال پہلے عامر جنرل مشرف کے دور میں برادشیٹ نامی کمپنی کے ساتھ ایک معایدہ ہوتا ہے کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان کے جو برطانیہ میں اساساجات ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے اور ثبوت معایہ کیے جائیں حکومت پاکستان خصوصا نیب کو کہ کس طریقے سے یہ اساسے یہاں پر بنائے گئے اور رقم پاکستان سے برطانیہ منتقل کی گئی ناکام رہتی ہے برادشیٹ کسی بھی قسم کا ثبوت حاصل کرنے میں لیکن جنرل مشرف کے دور میں ہی یہ معایدہ منسوخ کر دیا جاتا ہے لیکن جو رقم واجب الادا ہوتی ہے حکومت پاکستان کے وہ ادا نہیں کی جاتی اور برادشیٹ یہ سارا معاملہ لے کر برطانوی عدل و انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے انتیس ملین ڈالرز کا جرمانہ ہوتا ہے حکومت پاکستان پہ نہ صرف انتیس ملین ڈالرز بلکہ فی اور اخراجات کی مد میں دیگر جو اخراجات ہیں ان کی مد میں پیسٹھ ملین ڈالرز کی یہ رقم بنتی ہے اتنا بھاری مالی جو بوجھ پڑا حکومت پاکستان پہ یقینی طور پر پاکستان کی جو کرنٹ سکوریں گے اس پر بھی منفی اثرات مرتب ہونا تھے حکومت پاکستان اور نیب نے اس تمام معاملے سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے ایک نیا راستہ دکھایا برادشیٹ کو کہ کسی طریقے سے اگر وہ کامیاب ہو جائیں اس کیس میں جو فلیٹس ہیں شریف خاندان کے ان کو منسلک کرنے میں تو جو رقم پاکستان کے ذمہ واجب الادا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ رقم وہ وصول کر سکتے ہیں اس حوالے سے حکومت پاکستان اور نیب ان کی مدد کرے گی اور تمام تر ثبوت اور شوائد ان کو مہیا کیے جائیں گے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا جو نیب کوٹ نے اساس اجاد ضبط کیے تھے شریف خاندان کے اس کو لے کر کہ یہ بہت معاون ثابت ہوگا برطانوی جو ہائی کوٹ ہے لینڈن ہائی کوٹ اس کے اندر اکتوبر 2019 کو یہ تمام شوائد لے کر برادشیٹ رابطہ کرتی ہے رجوع کرتی ہے لینڈن ہائی کوٹ سے اور دو دسمبر 2020 کو ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے کہ جتنے بھی شوائد پیش کیے گئے برادشیٹ کی جانب سے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے لینڈن ہائی کوٹ کسی بھی صورت یہ جو شریف خاندان کے فلیٹس ہیں ان کو اس کیس کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتی ناکامی تھی نیب کی برادشیٹ کی اور ایک وضع کلین چٹ تھی جو شریف خاندان کو ان کے فلیٹس کو سامنے رکھ کے دے دی گئی اب اس کے بعد 17 دسمبر 2020 کو ایک اور بڑا فیصلہ آتا ہے لینڈن ہائی کوٹ کی جانب سے کہ جتنے اساساجات تھے پاکستان ہائی کمیشن لینڈن کے ان کو منجمت کر دیا جاتا ہے اکاؤنٹ کو فریز کر کے 29 ملین ڈالرز کی رقم ضبط کر کے برادشیٹ کے حوالے کر دی جاتی ہے اب اس کے بعد ایک انٹرویو سامنے آتا ہے سوشل میڈیا پہ جو برادشیٹ کے آنر ہیں وہ ایک نئے انکشافات نئے انکشافات تو پیش کیا جا رہے تھے اظہار ایسے کیا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی نئے الزامات ہیں لیکن وہ ایک پرانے جھوٹ کی تقرار تھی جو بیان کی گئی اسی طرح کا جھوٹ پول کر معایدہ حاصل کیا گیا تھا اس وقت قیامر جنرل مشرف سے اور وہی الزامات دورائے گئے کہ ان کے پاس تمام تر شوائد موجود ہیں زرداری خاندان شریف خاندان کے جو اساساجات ہیں ان کو لے کر کہ کیسے رقم منتقل ہوئی اور کیسے یہ اساسے یہاں پر بنائے گئے ساتھ ہی انہوں نے ایک الزام لگایا شریف خاندان پر کہ ان کے کسی اہم فرد نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو رشوت کی آفر کی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرہ سال یہ مقدمہ برطانوی عدالتوں میں رہتا ہے اور دوران اس سماعت وہ بلکل کسی بھی قسم کا ایسا اظہار نہیں کرتے بہت فائدہ دینا تھا اس معاملے نے ان کو اگر ثبوتوں کے ساتھ دوران اس سماعت یہ الزام عدلیہ کے سامنے رکھا جاتا اور اس کو ثابت کیا جاتا اس کے علاوہ برطانوی قوانین کے مطابق ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ جب کوئی شخص دوران کیس دوران مقدمہ ان کو رشوت کی آفر کر رہے تو وہ سکوٹلین یارڈ اور نیشنل کرائم ایجنسی سے فوری رابطہ کرتے اور یہ ان کا فرض تھا کہ وہ ان کو اس حوالے سے آگاہ کرتے اگر برطانوی قوانین کو محلوز قاتل رکھا جائے تو ایک قسم کا جرم کیا انہوں نے اور اس جرم کے مرتقب ہوئے جو براؤڈ شیٹ کے آنر ہیں اب اس حوالے سے جب شریف خاندان کے اہم ذرائع سے ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ لینڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس طرح کا سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو ان کے لیے نون ایشو ہے کلین چٹ ان کو برطانوی جو لینڈن ہائی کورٹ ہے اس نے ان کو دے دی ہے اب اگر وہ اس طرح کے الزمات لگا رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت یہ الزمات کیوں نہیں لگائے جب مقدمہ زیر سواب تھا لینڈن ہائی کورٹ کے اندر بلکل ایک واضح یہ سوال ہے سوال بنتا ہے جو ان سے ہر فرد کرے گا اور یقینی طور پر کرنا بھی چاہیے کہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ شاید اب وہ یہ چاہتے ہیں جو تحریک انصاف کی موجودہ حکومت ہے اس کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو دعوے تھے ان کے پاکستانی عوام کے سامنے کہ جو شریف خاندان کے زرداری خاندان کے جو اساساجات مبینہ ان کے حوالے سے جو سمز باغ دکھائے گے پاکستانی عوام کو ان کو کسی بھی طرح سچ ثابت کیا جائے پیسک ملین ڈالرز کی پاکستانی غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے کو پہلے برطانیہ میں ضائع کیا جا چکا ہے اب اگر ان باتوں پر یقین کر لیا جائے اور ایک نیا معاہدہ جس کے وہ خاندان نظر آتے ہیں جس کی خواہش ان کی آنکھوں میں ان کی باتوں میں ہر طرح سے نظر آئی جب وہ کل انٹریو دے رہے تھے کہ ان کے پاس معلومات کا خزانہ ہے اور وہ کسی بھی جو پاکستانی ادارے ہیں اگر وہ ان سے رابطہ کریں تو وہ معلومات ان تک پہنچائی جا سکتی ہیں لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو شریف خاندان کے وقلاء تھے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اس قسم کے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ شریف خاندان کے کسی فرد نے ان کو رشوت کی آفر کی ہے تو فوراں سے پہلے ان کو برطانوی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آگے آئیں اور شریف خاندان کے اس شخص کا نام اور اس کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ سامنے لے کر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے اکیس سال کے عرصے کے دوران اگر ایک شخص کچھ ثابت کرنے میں ناکام رہا کسی قسم کے شوائد حاصل کرنے میں ناکام رہا تو وہ ایک دام ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کر کس طرح اس طرح کی الزام تراشی کر سکتا ہے یقینی طور پر وہ ایک نیا معاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان کی اور پھر ایک دفعہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا جائے گا بہت شکریہ